پروگرام کا جی سب سے پہلے جو اس فگرز اب تو ہمارے لگتا ہے کہ زندگی ان فیپس اور فگرز کے اردگرد ہی گھوم کر رہ گئی ہے سب اور قسم سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہے پاکستان کے اندر کرونا کی حالت تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو لیٹنسٹ ہمارے پاس معلومات ہیں اس کے تحت جو حکومت پاکستان نے خود جاری کی ہے جو کنفرمڈ کیسز ہے پاکستان میں اوورال کرونا کے وہ سات ہزار پچیس ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی تخصیص ہے ایکٹیف کیسز کی جو کہ اس وقت پانچ ہزار ایک سو پچیس ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں جو لوگ جہاں بھاک ہوئے ہیں ان کی تعداد ایک سو پین تیس ہے اور ریکاوریز بھی ہیں ساتھ ساتھ ہم نے آج ریکاوریز کے اوپر بات بھی کرنی ہے کہ سب کچھ ہی یہاں پر جو ہے بہت ڈارک اور گلومی نہیں ہے ریکاوری کے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس سے لڑکے ریکاور ہوئے بھی ہیں تو وائن نوٹ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا سوہ وائز اس کا جائزہ لیتے ہیں جو پنجاب سے آغاز کرتے ہیں پنجاب میں جو کنفرمڈ کیسز ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں وہ تین ہزار دو سو چھے اکتر ہیں ایکٹیف کیسز اس میں سے دو ہزار چھے سو دس ہیں ریکاوریز ساڑھے چھے سو کے قریب ہو چکی ہیں چھتیس جو ہیں وہ ڈیٹس ابھی تک پنجاب میں ریپورٹ کی گئی ہیں سندھ کا رکھ کرتے ہیں دو ہزار آٹھ کنفرمڈ کیسز ہیں اس میں سے جو ایکٹیف کیسز ہیں وہ تیرہ سو اٹھٹر کیسز ہیں اس وقت سندھ کے اندر جو یہاں پر ایکٹیف کیسز ہیں جو ڈیٹس ہیں جو جاں بھاک ہوئے ہیں لوگ ان کی تعداد ابھی تک جو ہے وہ افیشلی جو فگر ہے وہ پینتالیس ہے پانچ سو چھتر لوگ اس میں ریکاور بھی کیے ہیں تو آپ ڈیٹس اور ریکاوری کا پروپورشن دیکھئے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کا اپنا کردار ہے اختیار کرنے کا پینتالیس اور پانچ سو چھتر بہت فرق ہے یہ آپ کے پاس بھی چوئیس ہے کہ آپ کتنا خیال کرتے ہیں کہ آپ کس فگر میں کس ٹیٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں خیبر پختون خواہ کے ہم لیتے ہیں جی یہاں پر ہمارے پاس جو بھی تک کنفرمڈ کیسز ہیں نو سو تیرانوے کنفرمڈ کیسز ہیں مثلا لیکن جو ایکٹیو کیسز ہیں یہ اس کو ہم اس لیے ڈیوائٹ کر کے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اوورال ڈیٹا آتا ہے اس کو ہم نے آگے ڈیوائٹ کر کے بتانا ہے کہ ریکاوری اور ڈیت کی پروپورشن کیا ہے تو ریکاوریز جو ہیں وہ دو سو پانچ ہیں جو ہلاکتیں ہیں وہ پینتالیس ہیں ادھر بھی ریکاوری کا نمبر زیادہ ہے سو اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریکاوری کا جو ایک بڑا کردار ہے اس میں آپ لوگوں کا بھی ہے سات سو تنتالیس جو ہیں وہ ایکٹیو کیسز ہیں خیبر پختونخواہ میں بلوچستان جاتے ہیں جی تین سو تین ہمارے پاس وہاں پر کنفرمڈ کیسز ہیں ایکٹیو کیسز ایک سو چھپن جو وہاں ہلاکتیں ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ریکاوریز کے مقابلے میں ان کا ریشیو کافی کم ہے پانچ ابھی تک وہاں پر جو ہے ڈیٹس ہوئی ہیں اور ریکاوری وہاں پر ایک سو بیالیس لوگ جو ہیں وہ بھلے چنگے ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں گلگت بلتستان دو سو پینتالیس کنفرم کیسز انسٹھ ایکٹیو کیسز ہیں ریکاوریز اور ڈیٹس کا بھی اگر آپ یہاں پر دوبارہ ریشیو دیکھ لیجئے تین یہاں پر لوگ ہیں وہ جانبھا کوئے فوت ہوئے ہیں ون ایٹی تھری ریکاور ہے یعنی وہ ٹھیک ہو گئے بھلے چنگے ہو گئے انہوں نے خیال بھی کیا انہوں نے حکومت کی باتوں کی اوپر عمل بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی قوت مدافع دی بہتر تھی اللہ کا شکر ہے وہ جلدی ریکاور کر گئے بہت سارے لوگ اتنے لکی نہیں ہوتے یہ تین لوگ نہیں تھے اس قدر خوش قسمت کہ وہ جانبھر ہو پاتے ازاز جمہو کشمیر کے کوئی کیسز بتا دیں ٹوٹل ابھی تک وہاں سے شکر ہے کوئی بھی ڈیت کی خبر سامنے نہیں آئی ہے اسلام آباد سے ابھی تک کنفرمڈ ایک کیس ہے ڈیت کا بیس ریکاوریاں ہیں سو یہ ہم تھوڑا سا ریشیو بھی اسٹابلش کرنا چاہ رہے تھے کہ جتنی یہ خوفناک چیز ہے وہ تو خیر ہمیں اس کے بچنا تو ہے ہی لیکن خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ کو جکڑ لے تو اس سے بہار نکل لے کی بہت زیادہ بڑی پرسنٹیج موجود ہے